بللہ حمد شیطوان رجیم بسم اللہ کی رحمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں میں کرتی ہوں اور سب حیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی بریشانی ہے رزق کی تنگی ہے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بریشانی ہے کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہے کسی نے آپ پر جادو کروایا ہے یا اس کو ختم کروانے کا مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی ختم ہر مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی اور ایک دفعہ یہ وظیفہ آپ کریں اور اگر کوئی مسئلہ زیادہ بڑھ گیا ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی دیئے گئے رزق پر راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمال پر راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے امید بہت زیادہ رکھنا چاہیے اللہ پاک کی رامیں بھی دینا چاہیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم گندوں کے دانے کو نہیں دیکھتے تم ایک دانہ زمین میں لگاتے ہو اور میں اس دانے کے عوض تمہیں سو بالی عطا کرتا ہوں اور ہر بالی میں ہزاروں دانے ہوتے ہیں تو میری مثال تو اس سے بھی بلند ہے میری مثال تو اس سے بھی عالی اور باوقع بابرکت ہے تو آپ ایک بات یاد رکھیں جب بھی کوئی پریشانی ہو کبھی رزق کی تنگی ہو تو میری اس حدیث سے جو ہے آپ سن لیا کریں اس حدیث سے جو ہے وقف کر لیا کریں اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ لیا کریں اس حدیث سے فیضیاف ہو جائے کریں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کے کم رزق عطا فرماتے ہیں تو اللہ پاک تھوڑے سے عمال بھی راضی ہو جائیں گے آپ کے لئے جنت الفردوس کا عالی مقام اللہ پاک نے عطا کیا میری اس حدیث کو لوگوں تک کنچائیں جو مشکل ہر پریشان لوگ ہیں وہ بھی یہ حدیث سنیں تاکہ ان کی مشکل پریشانی جو ہے مسیبتیں ہیں وہ حل ہو جائیں ان کے دل میں کسی بھی قسم کا یہ نہ رہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کم رزق دیا لیکن یہ وہی بھی تو سنائیں یہ آیت جن سی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشکات سے یہ مطلب ہے یہ نکل کی گئی ہے تو آپ سوچیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ تک کتنی پیاری پیاری باتیں پنچائیں حدیثیں پنچائیں ہمہ ہم امتی ہیں ہم امت محمدیہ ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ تمام حدیثیں یہ تمام اپنے نبی کی پیاری پیاری باتیں لوگوں تک پنچائیں کہ جو لوگ پریشان ہیں مشکل ہیں تکلیف میں ہیں ان کے لئے آسانی ہو اگر کسی کے گھر میں رزق کی بندیش ہے رزق کا مسئلہ ہے لڑائی جھگڑے ہیں رزق میں بہت زیادہ کمی ہے رزق میں برکت نہیں لڑائی جھگڑے بیماری ہیں ہمیشہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں اس بھابرکت وظیفے کو کریں گھر میں کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہے گا طریقہ آج میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں طریقہ بتاؤں گی بس ویسا کریں جب خواتین آٹا گونتے ہیں ہر گھر میں زائرہ کھانا بند ہے تو کھانا بکاتے وقت یہ آٹا گونتے وقت یہ وظیفہ کرتے رہے تو یقین مانے کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑا بے بھرکتی وہاں پر نہیں ہوگی ٹھیک ہے المتقبیرو بڑائی اور بزرگی والا کون ہے اللہ کی ذات ہے اگر یہ قسم آپ کھانا بناتے ہوئے کریں اور اگر یہ رزق جب آپ آٹا گونتے ہیں تب کریں تو آپ کا رزق اتنا زیادہ بلند ہوگی آپ کی سوچیں کبھی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی کبھی آپ کے گھر میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی کبھی آپ کے گھر میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے گھر میں رزق اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کی سوچیں گھر میں لڑائی جھکڑے میاں بیوی کا مسئلہ اولاد نافرمان ہو اس طرح کا مسئلہ ہر مسئلہ ہر پریشانی بھی پڑھے جانے والا یہ وظیفہ ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہو رشتوں کی بندش رشتوں کا مسئلہ ہو ہم سے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور یہ وظیفہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں انشاءاللہ بہنیں جو ان سے ہیں رشتوں کے مسئلہ ہیں بھائی جو ان سے رشتوں کا مسئلہ ہے محبت پہ ہر چاہت کا مسئلہ ہے تو عشاء کے بعد یہ صبح فجر کے ٹائم کر سکتے ہیں کوئی بھی ناچاکی ہے یہاں تک کہ طلاق کا مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ کریں کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی تکلیف دکھ ہے تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ پاکی رحمت و برکتیں آپ کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال لکھئے دعا میں